اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں حیدرہ ودی ستریاں جو بہت ہی مزیدار رہتے ہیں آپ اس کو بریکفسٹ میں بھی بنا سکتے ہیں ڈینر میں بھی بنا سکتے ہیں شروع کرنے سے پہلے جو میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھئے چلیے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں پہلے ہم انگریڈینٹس دیکھ لیں گے یہ ملیلی پوکیل گرست کے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لینا ہے یہ ایک چھوٹی سی پیاس ہے اس کو چاپ کر کے رکھ لیں یہ دو ٹماٹے ہیں ٹماٹوں کو بھی میں کٹ کر کے رکھ لیں ٹو ٹی بل سپون دہی ٹو ٹی بل سپون کتمر ہرا دھنیا اس کو ہرا دھنیا بھی بولتے ہیں 1 ٹی سپون ادھر کلیسن پیسٹ یہ 3x4 ٹی سپون گرہ مسالہ پورڈر ہے ایک لیمن ہے اس کا ہم جوز نکال لیں گے 1.5 ٹی سپون میرچی پورڈر 1 ٹی سپون نمک 1.5 ٹی سپون ہلدی میرچی آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک کوکر میں ہم لے لیں گے 6 ٹی بل سپون تیل تیل کوکر ہم ہونے دیں گے تیل گرم ہونے کے بعد ہم پیاس اس میں شامل کر لیں گے پیاس تھوڑا لال ہونے تک ہم اس کو تل لیں گے دیکھئے پیاس لال ہونا شروع ہو گئی اب ہم اس میں دال دیں گے مرچی نمک اور حلدی مرچی دالنے کے بعد فلیم کو لو کر دیجئے لو فلیم پہ ہم اس کو اچھے سے تل لینا ہے اچھے سے دیکھئے یہ مکس ہو گیا اب ہم اس میں دال دیں گے گوشت گوشت دالنے کے بعد اچھے سے مکس کریں گے مسالے گوشت کے ساتھ اچھے سے لگ جانے ہیں دیکھئے اچھے سے یہ مکس ہو گیا اب میں اس میں دال دیں گے ٹماٹے ٹماٹے دالنے کے بعد فلیم کو ہائی کر دیں گے اور ہائی فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے ٹماٹوں کا پانی چھوٹتا تو یہ جلتا نہیں دیکھئے پانی چھوٹنا شروع ہو گیا ٹماٹوں کو اس طرح سے میش کرتے ہوئے ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے دیکھئے ٹماٹے ہمارے اچھے سے میش ہو گئے اب اس میں دہی دال دیں گے دہی دال کے ایک منٹ کے لیے اچھے سے مکس کر کے پکا لیجئے اور اس میں میں آدھا گلاس پانی دال دی پانی دال کے ہم گوشت گلنے کے لیے میں یہ پانی دال رہی اب ڈھکن لگا کے پانس سے چھے سیٹی ہونے تک ہم اس کو گلا لیں گے اور یہ میں آٹھ روٹی بنا لی میں آٹھ روٹی کی ستریان بنا رہی یہ ابھی میں روٹی بنائی یہ نارمل ہم جیسا روٹی بناتے ہیں اس طرح سے یہ بنانا ہے روٹی کو آپ روٹی کے جگہ پھلکے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں روٹی کو اس طرح سے کٹ کر لینا ہے میں اس کو ڈبل فولڈ کر دی اور اس طرح سے دیکھئے روٹی کٹ کر لی رہی بعد میں یہ سٹپس کو ہم ڈائمن شپ میں کٹ کر لیں گے ساری روٹیوں کو میں اسی طرح سے کٹ کر لیتی اب گوشت ہمارا گل گیا پریشر کو نیچرلی ریلیز ہونے دینا ہے دیکھئے گوشت اچھے سے گل گیا اب اس کو ایک بار ہم مکس کر لیں گے اس میں آٹھ کر دیں گے گرم مسالہ پورڈر اور کوت میر ایک بار مکس کر لیجئے اور اس میں ہم ڈال دیں گے ٹویل ہنڈڈ ایمل پانی کیونکہ آٹھ روٹی ہے تو اس کے لئے ٹویل ہنڈڈ ایمل پانی لگتا اگر کم پانی رہا تو یہ ایک دم ڈرائی ہو جاتا ہے اس لئے میں اس میں میجرمنٹ کر کے ٹویل ہنڈڈ ایمل پانی آٹھ کر دیں پانی میں ہم بوائل آنے دیں گے اس ٹیج پہ میں تھوڑا سا نمک بھی اس میں آٹھ کر رہی ہیں اس میں میں تھوڑا نمک کم لگ رہا تھا ہاں 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 ٹی سپون نمک میں اس میں آٹھ کر دیں دیکھیں اب پانی میں بوائل آنا شروع ہو گیا یہ ساری روٹی میں کٹ کر کے رکھ لی اب یہ روٹی کو ہم پانی میں ڈال دیں گے ادھن میں ڈال دیں گے اور اس میں لیمن جوز بھی ڈال دیں گے میں ایک لنگو کا رس اس میں ڈال دی ایک پار مکس کر لیجئے اس کو اور ڈھکن لگا کے ایک سی ٹی ہونے تک ہم اس کو کلا لیں گے بغیر سی ٹی کے بھی کل جاتا لیکن تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا تو یہ میں جلدی کرنے کے لیے اس کو سی ٹی لگا دی اور دیکھئے سی ٹی ہونے کے بعد میں آپ کو جم نیچرلی پریشر ریلیز ہو گیا میں بتا رہی ہمارے ستریاں بن کے تیار ہوں گے بہت ہی مزیدار ہے آپ لوگ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے ریسیپی پسند آئے تو لائک کیجئے کمنٹ کر کے بتائیے میری ریسیپی آپ کو کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھیں نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ